کہتے تھے ہر گام دعائی ہے دعائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی تم سینے کی تھنڈک تھے تو آنکھوں کی زیادہ تھے تم فاطمہ زہرہ کے دعاؤں کا سلاتے ملنے کے نگیں ڈھونڈوں اگر ساری خدای بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی شہدے تھے ہر گام دعائی ہے دعائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی پالا ہے بڑے نازوں میں اکبر سے بھی بڑھتے گودے میں لیا پیرتا تھا مثلِ علی اسغی کیا تم کو نہیں یاد یہ سب پچھے میرے بھائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی شہدے قاسم تمہارے یہ بتا دو کہا جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑ پا رہے ہو یہ بتا دو کہا جا رہے ہو کس لیے دل کو تڑ پا رہے ہو لو تم سبارے آج مہندی ہاری تمہارے قاسم تیرے لاشے کو اٹھاؤں کیسے اے 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 ٹکڑوں کو تیرے خیمے ملاوں کیسے قاسم تیرے لاشے کو اٹھاؤں کیسے کس طرح اٹھاؤں نہیں طاقت بیٹا ٹکڑوں میں بٹی ہے تیری مئیت بیٹا اللہ ہی دے گا مجھے امت بیٹا ٹکڑوں میں بھلا ٹکڑوں میں بابتار ٹکڑوں میں بطلب بلکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد صلی اللہ حسین منی وانا من حسین صلوات پر محمد بس جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں تاکہ میں نوجوان بھائیوں سے کوئی سوال گئے اس کا جواب دے دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بس مقتصر سے وقت میں اس بات کو واضح کر کے اور زحمت کو تمام رکھتے ہیں صاحب انشاءاللہ یہ بات ساری دنیا کے سمجھ میں آتا ہے کہ نانا جو ہے نانا سے نوازہ ہوتا ہے نانا سے نوازہ ہوتا ہے لیکن نوازے سے نانا کس طریقے سے نوازے سے نانا کس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ بات کہیں کون رہا ہے حسین وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو بات کہتا ہے اس بات کو بھی دیکھا ہے آتا ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے جتنا بلند انسان ہوتا ہے اتنی بلند اس کی بات ہوتی ہے مثال کے طور پر گجرات کا اگر ایک پردھان کسی گاؤں کا کوئی بات کہے تو اس بات کی کچھ اور ویلو ہو لیکن اگر اسی بات کو وہاں کے چیف منشٹر کہیں پرائیم منشٹر کہیں یا اگر اسی بات کو پرائیم منشٹر کہیں تو وہ بات کچھ اور ویلو رکھتی ہے یعنی انسان کا اسٹیٹس جتنا پڑھتا جائے گا انسان کا درجہ جتنا پڑھتا جائے گا انسان خود جتنے اوپر جاتا جائے گا تو یہ آواز آئے گی یہ کہہ رہے ہیں رسول عاظم جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے سردار ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نیمیان بے نبیوں کے جو سردار سردار ملائکہ سردار انبیاء رحمت للعالمین یعنی پروردگار کا بنایا ہوا رب العالمین کا بنایا ہوا رحمت للعالمین کہ نانا سے تو نواسہ ہے لیکن نواسہ سے نانا کیسے ہو کس طریقے سے ہو سکتا ہے تو دیکھیں مثال کے طور پر کہ ایک انسان ہے اس کی ایک زندگی ہوتی ہے ایک مقصد زندگی ایک مشن اس کا زندگی کہتا ہے کچھ کام کو پورا کرنا رسول کا مقصد زندگی اسلام کو پھیلانا پڑھانا رسول اسلام لائے اور پھیلائے پڑھایا اس کو یہ مقصد زندگی رسول کا تھا مثال کے طور پر بات واضح کر دوں کہ ایک انسان ہے اس کا مقصد زندگی اس کا مشن یہ ہے کہ میں ایک ہسپیٹل تعمیر کروں میں ایک ہسپیٹل بناوں اور وہ انسان پوری محنت کے ساتھ اپنی پوری محنت کے ساتھ اس کام میں لگا رہا اور اس نے ہسپیٹل بنوا دیا ہسپیٹل بن کے تیار ہوا اس کی خواہش یہ تھی کہ ہسپیٹل میں لوگ آئیں غریب لوگ فخیر لوگ یتیم لوگ مسکین لوگ آئیں اور یہاں سے فائدہ حاصل کریں میں ان کی مدد کروں گا اور اس نے بنایا ہسپیٹل جب ہسپیٹل بن کے تیار ہو گیا کام چلنے لگا لیکن یہ بتائیں کہ جب اس ہسپیٹل کو بنانے کے لیے اس آدمی نے خدم اٹھایا ہوگا تو کتنی محنتیں کی ہوگی کتنی پرشاندیوں کو جھیلا ہوگا کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہوگا اس کے بعد اس نے اس بیلڈنگ کو بنایا اب جب وہ بیلڈنگ بن گئی جب ہسپیٹل کا شکل اختیار کر لیا ہسپیٹل بن گیا اس کو بننے کے بعد اب اگر کوئی اس ہسپیٹل کو توڑنا چاہے کوئی ہسپیٹل کو مٹانا چاہے ختم کرنا چاہے تو بتائیں اس کو بچانے کے لیے کون اٹھے گا اس کو بچانے کے لیے کون اٹھے گا تو آواز یہ آئے گی اگر اس ہسپیٹل کو توڑنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے تو اس کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے فیملی والے اٹھیں گے اس لیے اس کے گھر والے اٹھیں گے آواز اولاد اپنے مال اسباب سب کچھ کو لٹا دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے اس لیے رسول نے کہا حسین و منی و آنا من حسین صلوات پر محمد اگر جو اسلام ہے ہم تک پہنچا ہے تو اسے حسین نے بچایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے عائشہ سے کہا پوچھا کہ آپ کے نواز حسین کی زیارت کا سواب کتنا ہے رسول نے کہا ایک حج عائشہ نے تاجب کیا ایک حج رسول نے کہا دو حج پھر تاجب کیا کہا دو حج کہا چار حج پھر تاجب کیا کہا چار حج کہا آٹھ حج پھر تاجب سنے کہا آٹھ حج کا سواب کہا سولہ پھر تاجب کیا کہا سولہ حج کا کہا بتیس بتیس حج کا سواب کہا آخر یہ ہے کہ حسین کی زیارت کرنے کا سواب اگر کما حقہ کی معرفت کے ساتھ ہو اگر کما حقہ کی منزل میں ہو اگر حسین کی معرفت کے ساتھ ہو تو ننگان بھی حج کا سواب ہے اور رسول نے پہلے ہی دن تیہ کر دیا کہ اگر کوئی حسین کے اوپر تاجب کرے اگر کوئی یہ تاجب کرے کہ ایک حضہ خانا تو تم دو بنانا اگر کوئی تاجب کرے کہ ایک جلوس لدی میں تھا تو تم دو نکالنا اس لئے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں رسول سے جب تاجب کر کے آئیشہ نے پوچھا کہ ایک حج کا سواب رسول نے کہا دو حج کا سواب جب کہا دو حج کا سواب کہا چار حج کا سواب تاجب کرتی گئی سواب بڑھتا گیا جب جب تم پر تاجب ہو کہ ایک حضہ خانا دو بنانا ایک جلوس دو کرنا دو جلوس پہ تاجب ہو چار کرنا چار مجلس پہ تاجب ہو آٹھ مجلس کام لیکن کسی سے مجلس حسین کے لئے کمپرومائز نہ کرنا بلکہ مجلس حسین دل بدل بڑھاتے رہنا اس لئے کہ یہ مجلس حسین ہی ہے جو شیعت کی پہچان ہے صلوات محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ہائے گری اللہ علیہ وآلہ اہلے بیتا لسمنہ اوپا اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اور جب مجلس حسین ہماری اور آپ کی شیعت کی پہچان ہے اور دیکھیں کہ جب آپ اس ترزمینے کربوبلا پہ آئے ہیں مجلس کرنے کے لئے آپ کا مخام کیا ہو گیا آپ نے کبھی غور کیا ہم کہاں بھی آگئے ہیں آپ نے سنا کیا کہ بشتبار ہو گئی لیکن ذرا تصور کریں صورتہ اکبر کو کتنا چاہے دی تھی آرے جب اکبر گئے تو کچھ کہاں نہیں ہماری کے پاس کھڑے ہو گئے سروں کو جھکایا آنکھوں سے آسو جاری ہوئے صورتہ نے دیکھا آرے پہل کوئی برداشت نہیں کہ میرے بھائی کے آنکھوں میں آسو اے بھائیا آرے کیوں رہا رہے ہو لو میں ہماری سنتجا اجرکو ملستہ آپ بلکھول کے امام پہ گریہ کیجئے امام پہ ماتن کلیجئے بلکھول کے ان پہ آسو آ لیجئے یہ قافلہ روانہ ہونے لگا لگ رو آیت میں یہ بھی ملتا ہے ایک بات یہ سننے جیئے غور سے سہم نے رہے کہ ہر بھائیں ہر بھائیں کو اپنے بھائی کی شادی کا عرمان ہوتا ہے سغرا کو بھی عرمانتا میرا بھائی آکبر جمعان ہو گیا ہے اس کی شادی ہوگی اللہ ہو اکبر سغرا نے کہے بھائی آکبر جاہ تو رہے وعدہ کرو کہ جب سر پہ اگر سہلا تجانا سغرا کو نہ بھولنا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکارے سیدو شوڑا کہ اتنی تمنہ تھی اتنی تمنہ تھی سغرا کی لیکن یہ بتائیے کیا آج آپ جناب علی اکبر کی مہدی کے لیے یہاں آئے ہیں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے لیکن کیا سغرا کی یہ تمنہ پوری ہوئی عجلکم علی ازدہران خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکارے سیدو شوڑا کے علی اکبر آئے علی اکبر کا پورا قافلہ امام حسین علیہ السلام کا پورا قافلہ اسی سرزمین کربوبلا پہ آیا اور آنے کے بعد آشور کا دن نمودار ہوا جو کل کی صبح نمودار ہوگی اور آپ سے میں کہتا ہوں جو کل کی صبح آئے گی آپ کسی اپنے بچوں کو پیار نہ کیجئے گا کسی کو سلامتی کی دعا نہ دیجئے گا اس لئے جب آپ اپنے بچے کو دیکھئے گا دیکھ باہر یاد کیجئے گا کہ آج ہی کی تاریخ تھی میں اچھے مہینے کا بچہ پیاسا تھا سکینہ پیاسی تھی سلام حسینی میں آگ لگی بلکہ دن آپ کو یہ ایسا کام نہ کیجئے گا کسی کو سلامتی کی دعا نہ دیجئے گا اس لئے کیا ہم سلامت رہ کے کریں گے ہی کیا جب ہمارا آدھا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر صبح آشور نمودار ہوئی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میدان خطال میں آنے لگا امام حسین ہر ایک کی لاش کو لاتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ جوان لال ضعیب باپ کے سامنے ہاتھوں کو جھوڑے ہوئے آپ سب کا صاحب اولاد اتنا بتائیے کہ اگر باپ ضعیب ہو اور بیٹا جوان ہو مرنے کی اجازت لینا ہے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے وہ اب میں نہیں جانتا کہ حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا علی اکبر نے جس وقت کہا ہوگا بابا مجھے ماننے کی اجازت ہے تو امام حسین نے کہا علی اکبر تجھے پھپی نبالا ہے چامنی پھپی سے اجازت دے لے مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے کس دل سے اجازت دیا ہوگا آپ سب صاحب اولاد لیکن اتنا ملتا ہے حمید نے مصدر کہتا ہے کہ جب اکبر خیمے سے نکالنا چاہتے تھے بار بار پردہ اٹھتا تھا پردہ گرتا تھا پیگلالی پڑ جاتی تھی اے اکبر کہا جا رہے ہو کبھی مالی پڑ جاتی تھی میری ضعیفی کا سارا اکبر کہا جا رہے ہو اللہ اکبر علی اکبر میدانے پر پال میں آئے علی اکبر یہ پڑھ لینا بہت آسان ہے یہ آپ کو سننے بہت آسان ہے لیکن امام حسین سے ذرا پوچھو کہ 18 سال کے علی اکبر کو بیدہ کیسے کیا کہ میں لال جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر میدانے قطال میں آئے حیدری شمشیر کا جوہر دکھایا حیدری گھرانے کا جوہر دکھایا ہم بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کا آخہ آپ کا آخہ علی اکبر گھوڑے پہ نہ سمجھ لکا تاریخ میں ملتا ہے جتنا بھی شہید زمین پہ آتا تھا آواز دیتا تھا حسین تیزی کے ساتھ پہنچتے تھے لیکن سن سکتے تو سنیے کہ جوان لال آوازیا حسین جب چلتے تھے تو گرتے تھے پھر اڑتے تھے ترگے جلے اے میران اکبر علی کی درود خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سعیدو شہدہ کے امام امام پہچے پہنچنے کے بعد امام نے منظر دیکھا اے جوان لال سینے میں برچی کا پہن چھوا ہوا ہے ایک بار نجب کا رکھیا اے بابا علیہ مردلہ خیبر کا درکانہ آسان جوان لال کے سینے سے برچی کے جنا مرشکی لے اللہ 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 خمدگار مقتصف سے عبادت کو قبول فرما خمدگارہ ہمیں جو گناہ گار ہیں ہمیں شفاہ دی خمدگارہ جو حمد بریز ہیں ہمیں شفاہ کاملی عجر انعید فرما خمدگارہ تجھے حدی اکبر کی جوانی کے واسطہ حدی اکبر کے صدقے میں شیعان حیدر کررار کے جوان ہیں ان کے جان مال کی عبادت فرما پرودگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں علی اسرر کے توسم کا واسطہ چھے ماہ کے بے شیر کا واسطہ پرودگارہ انہیں اولاد اطا کر پرودگار عالم جو مقروض ہیں ان کو سید سجاد آبید بیمار کا واسطہ ان کے واسطے سے ان کے خرص کو پرد سے ادا کر پرودگار عالم جہاں بھی شیعان حیدر کررار ہیں بالخصوص پاکستان بہرہن لبنان پرودگارہ انہیں اپنے حق و امان میں رکھ پرودگار عالم جہاں بھی شیعان حیدر کررار ہیں ان کی جان مال عزت آب و روک و مولا عباس اب الفضل عباس کے سائے میں رکھ پرودگار عالم دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے اب حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعدید ماتنے حسین حیر و علی اکبر تمہیں دولہ تو بانانو حیر و علی اکبر تمہیں لہو نمی کنا امی کنی پر امی کنی پر نمی کنی پر اور خیر و علی اکبر بن برچی خوکھ ISBN ایلان کلے یہ کو میں کس طرح سماروں فرمان دیکھانوں فرمان چڑھانوں خیرہ او جنا زاملی حسرت نہ رہ جائے خیرہ او جنا زاملی حسرت نہ رہ جائے قیدی بن کر پاپند رسل لاشوں سے جو خذر تہل ہاتھ ہر بی بی اپنے بھاروں سے ہوتی تھی وٹا کر کے ماتن ایک بی بی فاطمہ پھنتے ہاتھ فامال بطم قاسم کی بخر کس ایک جاسر رخصت نہ ہوئی ٹکڑے پہ جتاں پائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پہ ہائے قاسم کبھی سہرہ دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی کبھی سہرہ دیکھ کے روتی تھی کبھی سہرہ دیکھ کے روتی تھی کس شان سے تم تلہا سے بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھیں رہی دلغن مچھرے میں آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم فرواں نے کہا بیٹا قاسم کہتے نادا دی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بیٹھیں ہے سجا کر ہائے قاسم اُٹھ کاسم دیکھ تیری دلغن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اُٹھ کاسم دیکھ تیری دلغن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے پاش یہ شاہ دی را ساتی بس جاتا تیرا گھر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم موسیقا 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 شکریہ捨یہ موسیقا حائے عباس میرے شہدے ہیں دیتھے ہر کام دعائی ہے دعائی بھائی کے لئے موت ہے بھائی کی جگاری تم سینے کی ٹھنڈک تھے تو آنکھوں کی زیا تھے تم فاطمہ زہرا کی دعاؤں پاس لاتے ملنے کے نگی ٹھونڈوں اگر ساری خدا ہے بھائی کے لئے موت ہے بھائی کی جگاری شہدے ہیں دیتھے ہر کام دعائی ہے دعائی بھائی کے لئے موت ہے بھائی کی جگاری پالا ہے بڑے نازوں میں اکبر سے بھی بڑھتے گودی میں لیا پیرتا تھا مثلِ اہلی اسغیر کیا تم کو نہیں یاد یہ سب پوچھے پالا ہے بھائی کی جگہ میرے پیرتا ہے